میں نے اسے باپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹوٹ جائیں گے نہیں انشاءاللہ تعالیٰ میں ٹوٹے والے نہیں ہوا اگر کبھی میں بلیک میل ہوا تو میں آپ سب کو گواب بناتا ہوں کہ میں خودکشی کرلوں گا لیکن بیمانی نہیں کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ میں اپنے بچوں کے لیے یہ جو ہے لوگ جو ہم پسٹوں میں بہتغور کرتے ہیں یہ میں اپنے بچوں کو کبھی شرمندہ نہیں کروں گا میری یہ دوا ہو کہ اگر میں یہ بیمانی بیغیرتی کروں تو میرے بچے یتیم ہو لیکن میں اس کا والد یہ بیغیرتی نہ کرے میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں آپ لوگوں نے ساتھ دیا میں آئی سیب کے دوستوں کا سواد کے سارے دوستوں کا شکر گزار ہوں آئی لیف کے دوستوں کا شکر گزار ہوں آئی لیف والو آپ نے تیار رہنا ہے ایف آئی آرے یہ کٹیں گے آپ نے یہی میرے ساتھ دینا ہے کہ آپ نے میرے عدالت آنا ہے باقی میں جانوں اور یہ لوگ جانے میں ایف آئی آروں سے یہ آپ کی آپ کی انگلی کو کیا ہو گیا یہ کچھ آہ تشدد تو نہیں ہوا ہے آپ کے میں نے سنا ہے کہ آپ کو سونے نہیں دیا جا رہا چادر نہیں دیا جا رہا یہ چادر اور سونے کا مسئلہ تا باقی یہ میرے خود جو ہے اپنی کلکی سے یہ زخم ہوا ہے باقی ہے عمران خان زندہ باب عمران خان زندہ باب عمران خان زندہ باب عمران بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج میں نے جنید اکبر صاحب کو سابق آئے میں نے اس کو ہم جیل لے کر آئے ہیں اور عدالت میں ان سے ابھی ہم ملے ہیں ہمارے وقلہ کے فیم کے ساتھ چیرمین صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہے ایم ایس صاحب چٹان کی طرح کڑا ہے وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ایم ایس صاحب جو ہے وہ ڈر جائیں گے اور وہ جو ہے آہ لوگوں سے ڈر کے پارٹی بدل لیں گے یقین مانے آج ان کی اوپر جو ظلم ہوا ہے اور یہ جتنا بھی وہ جیل میں رہے ہیں یا عدالت میں رہے ہیں یا آہ تانے میں رہے ہیں یقین مانے کہ ان کا چہرہ تو اڑا ہوا ہے نو ڈاؤٹ نین پوری نہیں ہے اونلی پہ بھی نشان میں نے دیکھے ہیں کہ کوئی تشدد ہوا ہے لیکن دل اس کا بہت پکہ امران خان کے ساتھ کڑا ہے اور وہ بار بار یہ کہہ رہے کہ مجھے اگر کوئی قتل کرے مجھے کوئی اگر خودکش دماغے میں جو ہے اڑا دے لیکن پھر بھی میں امران خان کو چھوڑوں گا نہیں اور انشاءاللہ چھٹان کی طرح امران خان کے ساتھ کڑا ہوں گا اور اس کے بعد میں امران اے جنید اکبر صاحب کا ویڈیو بھی اس میں ساتھ شیئر کروں گا اور آپ سنیں کہ وہ خود کیا کہتا ہے